میرش گیل اور ایمان کے محل نماغ گھر کے بارے میں جب آپ نے پروگرام کیا تو پھر جنگ گروپ کے سی ایف او کو بھی کل نیب نے بلا لیا پلانٹٹ خبریں بھی ہوتی ہیں پنجاب اینک ہے جیسے سر پنجاب اینک ہے پنجاب اینک کے بارے میں کچھ نہیں چھاپ سکتے تھے کیوں نہیں چھاپ سکتے تھے کیا تھا نیشنل بینک کے ساتھ لون کا معاملہ چل رہا تھا دیکھیں میرا کام تھا پلانٹٹ مضامین سے ہم نے ہر دور میں حکومت کے آنے اور حکومت کے جانے پہ چھاپے ہیں لغاری کی اور بے نظیر کی لڑائی ہوئی ہمارے دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا بھائی صاحب پڑھ جاؤ ہم حملہ پر ہو گئے جنگ اپنے ایمپلائیز کو بڑا وقت پہ تنخائیں دیتا ہے وقت پہ تنخائیں مل رہی ہیں پاکستانی سٹائل ہوں گے تو دے دوں گا اگر عمران خان کوئی صحیح سیاست کرے یا صحیح قانون پہ چلے تو اس چینل کو آج بند کر دینا چاہیے سب لوگ جانتے ہیں وہ بڑے بیباک بھی ہیں ندار بھی ہیں اور بات کرنے سے گھبراتے نہیں یہ بھی کہا گیا کہ جنگ جو ہے ادادی صحافت کا لمبردار ہے اور کبھی جنگ لوگوں سے نہیں ڈرتا اور ہمیشہ اشکیلو رحمان صاحب نے ایک فری ہینڈ دیا جو چاہیں لکھیں جو نہ چاہیں نہ لکھیں یہ بھی ایک میتھ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سحیح مروب صاحب سے ہم ڈیٹیل میں پوچھیں کہ یہ وہ تمام جنلسٹ جو ایسے کلین کرتے ہیں جو ان صفات میں دو دو تین تین کالم کے آرٹیکلز لکھنا چاہتے تھے جن کو کئی دہائیوں تک سحیح مروب صاحب ایڈ ایڈیٹر اوورلوک کرتے رہے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے سحیح صاحب تینکیو ویری مچ یہ جنگ گروپ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ازادی صحافت کے علم بردار ہیں اور کبھی کوئی خبر نہ روکی گئی نہ ٹوکی گئی کتنی حقیقت ہے اس میں جتنا انڈین فین منا بھائی میں کہ ڈاکٹر ہونے میں حقیقت تھی نا اتنی حقیقت اس میں ہے یہ بھی بس منا بھائی ہیں صحافت کے ازادی صحافت سے نہیں نہیں یہ کہنے کی بات دیکھیں نا لوگ بات کر دیتے ہیں ہم بھی بات کر دیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے ہمیں آج آپ سے یہ جاننا ہے آپ ہمیں مسالے دے کے ذرا بتائیں نا کہ کس طریقے سے دیکھیں آخری جو میرا کوئی تھوڑا سا دلشکنی جس کو کہتے ہوئی ایک میں نے رائٹ اپ لکھا اگرہ اور سوئی ناؤڈن میں کلیس چل رہا ہے کوئی انکم وہ زیادہ مانگ رہے تھے اس کی صورت میں ڈیوٹی اس کی صورت میں ان کو زیادہ کرش کرنا چاہ رہے تھے سوئی ناؤڈن کو مجھے گیس مہنگی ملنی تھی تو میں تو سوئی ناؤڈن کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ وہ اگر کم پیسے دیتا اگرہ ٹیکسیشن میں ریایت مانگتا تو ہمیں سستی گیس ملنی تھی تو میں اگرہ کے اب اسے براج یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی حصیت میں بات کر رہے ہیں اور ادارے کی حصیت میں بیٹے کہ ادارے کو بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میری ذاتی حصیت سے تو اس میں نہیں ہے مجھے تو دوزوروے کا نقصان ہو جانا ہے اسے تو بالکام ہوتے تھے تو آرٹیکل چھپا اگلے دن عمر چیما نے جو اسلام آباز سے عزادی صحفت کے چیمپئین ہے وہ بھی چیمپئین ہے مم ایک آ جاتا ہے نا ہم تو ترجمہ کر لیتے ہم تو ان کی فرنٹ پیج پر ایک تردید نما خبر شائع ہوئی جنگ میں ہے جنگ میں چھپا تھا نا جنگ میں فرنٹ پیج پر تردید نما خبر خبر یہ تھی کہ سوئید ناؤڈرن لوٹنا چاہ رہا ہے اور اوگرا جو اس کو لوٹنے سے روک رہی ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایڈیٹیویل کمیٹی کی میٹنگ جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے ساری پرفارمنس کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے اور اگلے دن کی خبروں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس میں چیرمن کمیٹی نے مجھے نہیں لیکن بیٹھا تو میں بھی تھا نا کہنا اس کو تو سمجھانا اس کو مجھے کچھ نہیں کہا انہوں نے رپورٹنگ سائٹ کو دیکھنے والے کو کہا کہ بھائی آج کے بعد آپ کا کوئی بھی رپورٹر اگر اوگرا کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہے تو وہ تفتیش کر لے اور پوری کرے اس کو دیکھے اور اس کے بعد چیرمن اوگرا کو اپینین لے نہیں لیکن چیرمن اوگرا تو اپینین دیتا نہیں وہ تو ان کا سپوکس پرسن ہمیشہ موجود ہوتے ہیں تو سپوکس پرسن کو تو نہیں پتا کہ چیرمن کے کیا مفادات ہیں یا کسی اوگنیزیشن کے کیا مفادات ہیں چیرمن کو پتا ہے کہ بھائی پیٹرول پم یا سینجی سٹیشن کہاں کہاں کئی میں پی آر او کو تو نہیں پتا نا اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کریں اور یہ بھی جملہ تھا کہ اگر چیرمن اوگرا کسی کو نہ ملے تو پنڈی کے رپورٹر کو کہہ دیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اگر پنڈی کو رپورٹر کو کہہ دیا تو پھر ادھر پہنچ گئی اور ادھر سے رکھی ٹھیک ہے بلکل صحیح دیکھیں اب اس میں میرا ریفرنس بلکل نہیں تھا لیکن مجھے یہ سمجھ آگئی کہ میں نے اوگرا کی طرف جانا نہیں ہے یہ شجری ممنوع آیا ٹھیک ہے یہ کون سی آزادی صحافت ہے جس میں جنگ گروپ گیس کے چیمتوں میں اضافے کے خلاف بولے ہی نہیں بولے ہی نہیں اور وہ ہاتھ اور وہ اوگرا کے حمایت میں ایسے کھڑا ہو گیا آپ عمر چیمہ کی خبر دیکھیں جو میرا رائٹ اپ چھپا اس کے یہ انڈ مہینوں کی بات تھی جس کے بعد میں جو غصہ چڑھ جائے کہ ٹھیک ہے جنگ گروپ کے ساتھ آپ کتنے سال رہے ہیں میں کوئی تقریبا 36 years 36 years میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا لمبا ترنیور ہے جہاں پہ بیشبار گورنمنٹس جو ہیں وہ آئیں اور گئیں شکیلو رحمان صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا ڈائریک کانٹیکٹ بھی رہا ہے ہمیں پولیٹیکل سائٹ پہ بتائیں کہ کہاں پہ انہوں نے کہا کہ آج یہ خبر لگائیں اور آج یہ خبر نہ لگائیں اس کے بارے میں لکھنا ہے اور اس کے بارے میں نہیں لکھنا کچھ ایسی کبھی کوئی انسٹرکشنز ان کی طرف سے آپ کے لئے آئیں ایک امریکی بینک ہے جی جی اس کے بارے میں انسٹرکشن آئیں کہ اس کی کوئی خبر پوچھے بغیر نہ چھاپیں اب یہ کیا ہے یہ آزادی اصحافت کی کیا ہے کہ ہم پوچھے بغیر کوئی خبر نہ لگائیں اور اس بینک کی کوئی خبر نہ لگیں اگر آپ کہتے ہو تو میں نہ بتا رہے تھا جو روٹین ہے وہ روٹین یہ ہے کہ آپ ایک خبر لاتے ہیں لا کے آپ کے پاس ایک ڈیٹل بیٹھا ہوئے پھر پوچھے سے مراجی ہے کہ آپ نے شکیلو رحمان صاحب سے پوچھ کے پھر لگانی ہے ہاں ان سے پوچھے ان سے پوچھنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہے نا پھر میں نہ ہی سمجھو رائٹ رائٹ اچھا وہ کیا تھا خبر کیا تھا نہیں کوئی خبر ہم نے مثلا بینک کا نام تھا سٹی بینک ہم نے سٹی بینک کے بارے میں ایک سٹینڈنگ آرڈر تھے کہ کچھ نہیں لگانا جب تک کہ ہائی کمان اپرووڈ نہ کر دے اس کے بعد جب یہ سینٹر نائٹ بناتا تو سینٹر نائٹ کیا تھا سینٹر نائٹ سینٹر سیلیکشن اور سینٹرل اپنا سنسر تھا کہ جی خبر وہاں جانی ہے وہاں سے سنسر ہو جانی ہے وہ خبر نکل آنی ہے جو کسی خاص حق میں تھی وہ خبر ہو جانی ہے جو کسی خاص گروپ کے خلاف ٹھیک ہے آپ اخبار کا جو پیٹرن ہے جو ایک آئیڈنٹیٹی اخبار کے لوکل تھی وہ ختم ہوگی ام مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں میں نے خبر فائل کی کہ نیشنل بینک نے فلاں ایک پرائیم منسٹر تھے ہمارے ان کے فلاں رشتہ دار کو اتنے لون ماف کر دیا اب اس پہ مجھے ام مثال صاحب کا فان آیا کہ آپ اس پہ شبیر انور ان کے اس وقت میڈیا ہیڈ کی انچائج تھے پی ایم آس میں ان کو اپینی لے لیں اور نیشنل بینک کے پریزنڈنٹ کو اپینی لے لیں ٹھیک ہے اب عملی طور پر میں نہ سمجھوں نا ٹھیک ہے کہ نہ نیشنل بینک کے پریزنڈ کی اپینیان آپ کو ملے گی آپ نے خوشش کی اپینیان لینے کی سر میں کام تو نہیں ہونا ہے اچھے میں نے شبیر انور کو ایس ایم ایس کیا نمبر مجھے آفس نہیں دیا اس کے بعد میں نے نیشنل بینک کے پریزنڈ کو فون کے نمبر مجھے آفس میں دیا تھا انہوں نے نہیں اٹھایا ٹھیک ہے تو تین دفعہ چار دفعہ کرتے رہنے اٹھایا پھر میں نے اس ایم ایس کیا میں نے کہا فلاں خبر کے بارے میں پی ایم کی فلاں ریلیٹیف کے بارے میں خبر ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے ٹھیک ہے ساڑھے تین مند میں میٹنگ بھی ختم ہو گئی اور مجھے بینک کے پریزنڈ کا فون آیا جن کی ایکسینشن بعد میں فری کورٹ نے ختم کر دی تھی تو ان کا مجھے فون آیا کہ یہ خبر دیا یہ کیا یہ تو پرانی خبر ہے چھپ چکی ہے میں نے کہا فلاں ریلیٹیف کی چھپی ہے یہ نہیں چھپی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی خبر نہیں چھپی اس طرح سے یہ والی کہتا ہے نہیں نہیں وہ دیکھنا وہ تو ہم نے بڑے معاف کیے تھے بڑے معاف کیے تھے مجھے یاد نہیں ہے یہ تو میں نے کہا اسٹیٹ بینکر سرکولر 10 سرکولر 19 جو بھی سرکولر تھے ان سب کا یہ تھا کہ آپ نے پرنسپل امونٹ نہیں معاف کرنا وہ انٹیکٹ رہے گا آپ لون کا جو انٹریسٹ پڑا ہے پانچ تین چار سال میں وہ معاف کر دیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں یہ ان دو چار چہیتے کیسوں میں جس میں لون کا انٹریسٹ بھی معاف ہوا ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں آپ سمجھ نہیں سمجھے میں نے کہا میں نہیں سمجھا اچھا تو پھر اب انہوں نے میرے ساتھ کو کافی طویل بات کی کیونکہ ان کی اپنی جوب کی سیکنڈ ایکسٹینشن ملنی تھی وہ چارتے خبر نہ آنے پائے وہ خیر اور نارملی جب ہم اپینین کے چکر میں پڑھتے ہیں تو 50% خبریں ڈراؤپ ہو جاتے ہیں یا ان کا پنچ ختم ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد مجھے نیشل بینک ملتان سے کسی کا فون آیا اب انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ خبر کیا ہے تو خبر کیا نہیں ہے مجھ سے انہوں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں اچھا میں نے کہا اتنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں میں نے کہا جی اے یہ تو ان کا تو فیسوں کا بڑا ایشو ہوتا ہوگا یہ تو پرائیویٹ اورگنیزشن ہیں بڑی فلانہ میں نے کہا نہیں سر کوئی پرائیویٹ اورگنیزشن ابھی تو چل رہا ہے کام تو رہتے ہیں میں نے کہا جیوٹ آن میں بہتا دور ہے وہاں سے آپ آفیس کے سے آتے ہیں اب یہ سوال مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب پیسے کتنے چاہیے پیسے کتنے چاہیے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ آپ میری پرسنل بائیوگرافی پر بات نہ آ کر رہے ہیں ہم خبر پر بات کر دیتے ہیں کہتا نہیں وہ ہم نے کوئی اٹھارہ ہزار کے قریب اس آرڈر کے تیت جو ایرکی تھی سٹریٹ بینک آرڈر ہم نے اس کو فالو کیا میں نے کہا وہ تو میں بات کر رہا ہوں پرنسپل اماؤنٹ کی میں تمام کی بات نہیں کر رہا تو وہ خبر بعد میں میں نے فائل کی وہ پھر اللہ کے پاس چلی گی وہاں سے سبھا مجھے یہ بتائیں یہ جنرلائز باتیں یہ جنرلائز نہیں یہ اس طرف آنے دیں جو پلیٹیکل سائیڈ ہے ہمارے لوگ زیادہ اس پر انٹرسٹڈ ہوتے اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلان اخبار جو ہے اور فلان میڈیا کروپ جو ہے فلان پارٹی کو سپورٹ کر رہے دیکھیں بینظیر بھٹو دس اپریل کو لہور آ رہی تھی ہماری ایک سٹینڈنگ سی پولیسی ہے کوئی بڑے ایونٹ ہو رہا ہے تو اس میں نکال لو ایڈیشنل سپلیمنٹ کوئی شہر نکال لو تو دو صفے کا جو پیپر تھا وہ میں نے تیار کیا آفیس کے آرڈر بھی تھے یہ کب کی بات ہے دس اپریل کو آؤٹ ہونا تھا یہ پانچ سال کا پنچھ رو پانچ ساکھ اپریل ایٹی سکس کی بات ہے ٹھیک ہے پرانی باتوں پہ چلے گئے نا کیونکہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پولیسی آدادی اصحافت تو آدادی پیسہ کی بات ایٹی سکس سے انہوں نے بڑے ڈسکیشن ہوتے رہی تصویریں بھی میں نے رینج کر لیں کچھ انار کے لیے میں ایک بیو نظری کی تصویر تھی جس میں بال ان کے بکھرے ہوئے تھے بڑے بم پھٹے ٹائپ بنے ہوئے تھے تو بچی مری گرد کے بم پھٹے تو اس طرح کی تصویریں کچھ لوگوں کی جو فنکشن میں آئیویں تھیں کچھ میں نے دوستوں کو فون کیے جو انہوں نے بیل بھجی مجھے بندے نے کہا کہ جی بلا رہے ہیں ملنے گیا وہ کوئی اور انتظام ہے اور انتظام سے مراجی ہے کوئی سٹینڈ بھئی آپ نے صفحے تیار کی ہوئے میں نے کہا سر وہ بچوں کا جانا ہے وہ تیار ہے تو وہی دے لیں بینظیر کا ڈراؤپ کر دیں اب دس اپریل کو ہم نے کچھ نہیں چھاپا اب ایسے سر مثلا جب بحث چل رہی ہوتی ہے تو انسٹیکشنز آتی ہیں کہ ہم نے کودو پڑنا ہے اور جب مثلا نے لغاری کی اور بینظیر کی لڑائی ہوئی تو مجھے جو ہمارے دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا بھائی سب پڑھ جاؤ پھر میں نے لٹھ لیا میں نے تو ادارے کی نگری کرنی ہے تو پھر اپنا بھی شو ہوک ہے تھوڑا سا پڑھنے پڑھانے کا اس کو بھی پورا کیا میں نے پھر جناب چیزی سے نکالی ہم حملہ پر ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایجنڈا ہم سیٹ کرتے رہے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ڈینائل کی اس میں شک کی بات کوئی نہیں کوئی نہیں مجھے یہ بتائیں کہ پلانٹڈ خبریں بھی پنجاب بینک ہے جیسے سر پنجاب بینک ہے پنجاب بینک کے بارے میں کچھ نہیں چھاپ سکتے تھے کیوں نہیں چھاپ سکتے تھے کیا تھا کیونکہ لون کا معاملہ چل رہا تھا نیشنل بینک کے ساتھ لون کا معاملہ چل رہا تھا ٹھیک ہے جو جنگ اور جیو بروپ جو ہے ان کے لون کا معاملہ لہذا پنجاب بینک جو ہے اس کو it was a no go area پھریوئے نو go area تھا ٹھیک ہے اور بینک کا پریزنٹ دیکھیں جب کوئی چیز ڈیریکٹ ہو جاتی ہے اوپر سے نیچے تک آ جاتی ہے تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ صافیوں کو جو گھاس تھوڑی بھو ڈالنی ہوتا ہے انہوں نہیں ڈالتا آر ٹھیک ہے تو نیچل بینک کے جو سابق صدر تھے شباز شریف کے دور میں وہ نائم صاحب وہ کسی جنس کو جنگ گروپ کے گھاس نہیں ڈالتے تھے تین ہی ان کے پاس ٹھیک ہو گیا مجھے پلانٹڈ خبروں کے بارے میں بتائیں کہ کیا پلانٹڈ خبریں بھی ہوتی تھیں دیکھیں میرا کام تھا پلانٹڈ مزامین سے اچھا پلانٹڈ مزامین ہم نے ہر دور میں ہکومت کے آنے اور ہکومت کے جانے پہ چھاپے ہیں پلانٹڈ تھے وہ ساری کے ساری چیزیں جو میں نے بتایا ہے کہ مومنٹ جب چل رہی ہوتے ہم کوت پرتے ہیں بیچ میں کہ ہکومت جانے والی ہکومت جانے والی ہے کچھ ایسے آرٹیکل اور خبریں بھی ہوتی تھی جہاں پہ تیہ کر لیا جاتا تھا کہ کسی کو بہت بینیفٹ پونچانے کسی آرگنائزیشن کو بینیفٹ پونچانے دیکھیں جانگ کے اندر اگر کوئی خبر چھپتی ہے تو وہ سٹاک ایکسینج کو بہت ایفیکٹ کرتی ہے بیشمار آرگنائزیشنز ہیں جن کا بزنس فلکٹویٹ ہو سکتا ہے یا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیہاں ایسا ہوتا رہا ہے اور کچھ ادارے کی پولیسی کے مطابق بھی ہوتا رہا ہے اور ادارے کی پولیسی ہٹ کے بھی ہوتا رہا ہے جو بیٹھا ہے سیکشن میں اس کے اپنی بھی تو اگلی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ادارے کے اندر جو لوگ کام کرتی ہیں ان کی ویل بیئنگ اور ان کی خوشحالی جو ہے وہ ادارے کی خوشحالی ہوتی ہے کتنا پریشر ان پر رکھا جاتا ہے خبروں کے حوالے سے یہ میں جانا چاہتا ہوں بکاس ندیم علوی کا کیس میرے سامنے ہے چونکہ وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا تو کہا گیا کہ اس پر اتنا پریشر تھا کہ وہ بچارہ جو پہلے ہی مریض تھا ایک تو وقت پہ اس کو شاید پیسے ریلز نہیں ہوئے بہت لیٹ ہوئے جو اس کی ڈیتھ کی ایک کاؤس تھی اس میں وہ ڈپریشن بھی تھا جو ادارے کی وجہ سے اس کی اوپر ڈالا گیا ندیم علوی کے ساتھ میرے کوئی بہت زیادہ ملنا ملانا نہیں تھا میرا کافی تھا ہاں ہمارا فلور ایک تھا لیکن کیونکہ میں تھوڑا سا کانونی سمجھا جاتا ہوں تو دفتر کے سارے بہت سے لوگ جن کو کوئی لیٹر لوٹر آ جاتے تھے پریشان کن قسم کے تو میرے سے مشورہ کرتے تھے میں آفیس سے نکلا ندیم علوی صاحب سولہ ڈیویس روڈ پہ تھے میں تیرہ ڈیویس روڈ پہ تھا مجھے انہوں نے اشارہ کیا بڑی بات کرنی اور ان کے چیرے پہ لگ رہا تھا کہ شدید ترین ٹینس ہیں اتنے ٹینس ہیں کہ ابھی ڈھیر ہو جائیں گے تو اللہ ان کی مفرد کرے تو مجھے وہ لے کے مجھے انہوں نے کہا کہ وہ دو ڈیریکٹر آئے میں انکواری اور یہ میں اخلاف تو میں بچوں گا اور یہ وہ ٹائم تھا جب اس کی اپنی سیف بہت خراب تھی میں نے کہا کون سے ڈیریکٹر آئے میں میرے علمیں نہیں ہیں ان کو خیال تھا کہ اس کو پتا ہے کہ کیسے سیٹیویسن چل رہی ہے مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں اپنے کام سے کام رکھا پھر بھاگ گیا کہیں تو مجھے وہ لے کے ہم چلے گئے گوھر میں اور سولہ ڈیویس روڑ کے بیچ میں مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی میں ایک ہوتل میں انکواری بھگت کے آ رہا ہوں تیئی یہ وہاں کہ کچھ ریپورٹرز جو ہیں وہ ایسی خبریں فائل کر رہے ہیں جہاں جاتے ہیں نہ ملتے ہیں نہ کرتے ہیں ادھر سے سنی ادھر فائل کر دی چیک ہے تو جب اس نے یہ بات ادارے کے ٹاپ آدمی کو کی تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی یا تو ریزائن کرنا پڑے گا یا پروف کرنا پڑے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا ان کا نظری بیان یہی تھا تو آج دو ڈیریکٹر آئے ہوئے ہیں تو میں بچوں گا میں نے کہا دیکھو تمہارے جیسے لوگوں کے لئے تو میں کافی ہوں اگر دو ڈیریکٹر صاحب آئے ہیں تو کیس کسی اور کا ہے آپ اس میں ناملزم ہو آپ بلکہ گوہ ہی بنو گے آپ کے چیز کس لے کے تو انہوں نے کسی کو ٹراغٹ بنانا ہے میں نے کہا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پریس کلب میں ایک خبر چھوڑی کہ نواز شریف کے گھر کے پاس سے ایک ٹیارس پکڑا آیا وہ گھر مینز ریونڈ روڈ سے پکڑا آیا اور بات چیت کے دوران ٹاپ مین سے یہ تیلی ہو گیا کہ ہم کراچی میں فلاں آدمی کو میں بتاؤں گا کہ یہ شرلی میں نے چھوڑ دی ہے شرلی کا لذب میرا ہے کہ یہ خبر میں نے دے دی ہے اس کو رکوانا ہے نہ جنگ میں چھپے نہ اکبار میں چھپے ادھر چینل پر ریلیز ہو ساڑھے تین منٹے میں خبر چینل پر ریلیز ہو گی رپورٹر مات اٹھا بھاگا آیا اس نے خبر چلا دی وہ اسے کوئی ویریفائی نہیں کیا اس نے وہ ہیر اینٹ سے کی بنیاد ہوئی وہ آدمی روک نہیں سکا وہ آدمی نہیں روک سکا یا روک نہیں جان کے خبر ریلیز ہو گئی خواہنی معاشمی کے بقول اس کے ندیم علوی کے ندیم بیان کے ہے کہ خواہنی معاشمی نے یہ کہا کہ ندیم علوی نے مجھے ٹریک کیا ہے اس نے میرے خلاف جال بچھایا اور رپورٹر کو اس نے میٹ گائیڈ کیا چونکہ وہ ایک مستنید رپورٹر ہے تو ہمارا رپورٹر یہ سمجھا کہ وہ ندیم علوی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے رپورٹر کو یہ بات نہیں کی ہم دونوں دوسری ٹیبل پہ تھے وہ میری باتیں کیوں سن رہا تھا میرے ساتھ تو کوئی اور بیٹھا تھا دیکھیں میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں بے سے کر رہا ہوں تو آپ کیوں جا کے اس میں کوت اپڑے مدان میں ہیں اس کا یہ مکمینین تھا اور اس کا دوسرا مکمینین یہ تھا کہ میں نے تو اخبار کے تیشدہ کے مطابق چھوڑی تو میں نے تو بتا بھی دیا تھا کہ بھائی روکو جنگ میں بھی چھپ گئی فرنٹ پیپے سنگل کولم پھٹے بھی چل گئے تو یہ اس کا آخری تھا اس کے بعد اب پیسے ریلیز ہونے تھے دیکھیں جب ٹنشن ہو گئی نا حدمی کو پیسے ریلیز سے مراج یہ ہے کہ اس کے علاج کے پیسے ریلیز ہونے تھے دیکھیں جب اس کے تین دن بعد چار دن بعد جب میری ان کی بات ہوئی تو میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہ نظیم علیوی شدید بیمار ہیں ان کو جو لیور کا پرابلم تھا وہ پرانا تھا ٹریٹمنٹ بھی ہوئی بیچ میں انہوں نے گولیاں روک بھی دیں ان کو نہیں روکنی چاہیئے تھیں حکیم کی طرح بھی چلے گئے بیچ میں انہوں نے پھر لیکن جس دن میں نے ان کو دیکھا ہے تو مجھے بالکل لگا کہ یہ اتنے زیادہ ڈی مورالائز ہیں اس لیے بھی میں نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا سو فیشہ دور کیونکہ میرے پر ان کا تھا کہ یہ قانونی ساتھ نہیں ہے یہ کہہ رہا تو صحیح کچھ نہیں ہوگا اسی طرح امتیاز راشت کا کیس پی سکتا ہے اس میں تھوڑا سا اور اب وہ چلے گئے بڑے ہسپیٹل میں ان کو ایڈمیٹ کرا دیا گیا کیونکہ لیور کا پرابلم ہی ریزول ہوتا تھا وہاں پہ پیسوں کا ریلیز مسئلہ بن گیا دیکھیں میں جس ارگنیزیشن میں ہوں تو اس میں اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ اللہ سب کچھ لگی دے بیمار ہوا ماضی میں ہمارے پاس تو ماضی سے حسابیت کریں گے تو پانچ سیکنڈ کے اندر خط چلا گیا کہ پیمنٹ ہم کریں گے علاج کی پیمنٹ ہم کریں گے ونہا ہسپیٹل در ٹائم بہت امپورٹن ہے ٹائم از منی نا علاج میں بھی ٹائم از منی نا اس میں انہوں نے لیٹر ریلیز انہوں نے نہیں کیا اس میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ مرض اتنا ہو گیا کہ جہاں سستہ ہورا تھا مالے کے جانا تھا سستہ شفاہ بھی ہو رہا تھا اسلامباد میں ہورا تھا اب ڈاکٹر ساسپل نے کہا کہ اس کے کنڈیشن ایسی نہیں ہے آپ اپنے رسک پر ٹرانسفر کر لیں تو وہ رسک ہوئی نہ لینا چاہے لیکن پھر اس کی ٹرانسفر بھی ہونی تھی لیکن پیسوں کا معاملہ آخری وقت میں اتنا ڈیلے ہو گیا ڈیلے کرنے سے معاملہ خراب ہو امتیاز راشد کا معاملہ جو ہے وہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں تو اس کے پیسوں میں بھی ریلیز بھی ڈیلے تھی ٹینشن اور یہ اس کی موت کا سبب بن جائے دیکھیں مجھے آج ٹینشن ہو جائے یہ جو کورونا پھیلا ہوا ہے نہیں بھی ہوگا تو سمجھ کے مر جاؤں گا اب آپ نے امتیاز راشد کی دیکھیں امتیاز راشد میرے ساتھ فیس بک پر اور فون پر کافی راکھتے میں تھے وہ چاہ رہے تھے پریس کلپ کی پولیٹکس میں کوئی نیا موڑ لانا اور کیونکہ وہ بہت زیادہ آنس تھے آپ دیکھیں وہ جنگ گروپ میں رہے اتنا سا اور سوائے ان کے بچوں کے کوئی احساسہ نہیں ہے چھوٹا سا ان کا ایک مکان تھا وہی جو پلوٹ ان کو ملا تھا اس کے علاوہ تھا کچھ نہیں تو وہ مطلب اور پیدل ہوا آتے تھے تو کوئی مطلب انہوں نے ایمان دارانہ زندگی گزاری تو ورنہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں پلیٹ فارم دیا ہوا ہے مطلب تنخان ابھی ہو تو پلیٹ فارم تو ہے نا ایک دن شام کو کوئی چھے بجے کے قریب مجھے آفیس سے فون آیا کہ جا راشید میرے سامنے گرانڈ سور پہ پھر رہا ہے اور چھے سے کچھ پہلے کا ٹائم تھا اور وہ کبھی ایجیٹویل مینجمنٹ کے کمروں کی طرف جا رہا ہے کبھی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے اس کو لیٹر نہیں مل رہا اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فوری دل کا آپریشن کرائیں اب وہ آپریشن انجائنا کا تھا کیا تھا یہ میرے علمیں نہیں ہیں کیونکہ میں بھی اس وقت اتنی سیریسلی میں نے بھی نہیں لیا یہ تو مجھے پتا تھا اس کے گھوٹا کافی سوچ گیا تھا شوگر بھی بڑھ گئی تھی کافی تو ٹریٹمنٹ کی فوری ریکارمنٹ یہ جو ریکل امکلائز ہوتی ہے ان کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ کہیں بھی کرائیں اور اگر مجھے نہیں پتا کہ رپورٹوں کی یا سینئر رپورٹوں کی کس کٹیگری میں ہے لیکن ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ ہر صورت میں ہے اچھا وہ اس کو لیٹر نہیں ملا اس دن اس کو لیٹر نہیں ملا اور اگلے دن میں نے پوسٹ پڑی کہ اس کی رومان احسان کے بھائیوں ان کی پوسٹ پڑی کہ اپنا انتقال کر گئے انتیار ہے اچھا بڑا سسنہ اچھا باقی امپلائز ہیں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ اپنے امپلائز کو بڑا وقت پر تنہائیں دیتا ہے وہ وقت پر تنہائیں مل رہی ہیں پھر خاموشی یہ بھی صدمے والی بات ہے ایک منٹ کی خاموشی لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے پڑیاب اسمبلیہ قوم اسمبلی میں ہوتا نا قاعدات رکھ کے کہتے ہیں سمجھ لیں کہ پڑی گئی ہیں یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے نا تو اس طرح ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن دل سے یہ بڑی صدمے والی بات ہے دیکھیں ارگنیزیشنے کو کو رکھنا کسی آدمی کو نکالنا ارگنیزیشن کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے آپ کسی کو رکھ رہے ہیں کسی کو نکال رہے ہیں لیکن میرا یہ رائٹ ہے کہ جب آپ مجھے نکال رہے ہیں تو آپ مجھے میرے اس کا برطرفی کا لیٹر اس کا اچھا ہے کہ میرے جو پیسے بنتی وہ ساتھ دے دیں مجھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کوئی وہ طریقہ اختیار کر لیا پاکستانی سٹائل ہوں گے تو دے دوں گا اور بہت سے لوگوں کو ایک روپیا نہیں دیا دروازے پہ ان کے لیٹر روک کے دے دی ان کو دے دی کہ دفتر نگوز نہ آپ یقین کریں سر کہ لوگ اپنی چیزیں گھر لے گئے کہ ہو سکتا ہے کل دروازے پہ روک لے تو ہماری کتابیں کافیاں پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی نظر پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی آگ سرکارز اپنا ہو جائیں تو یہ سیچویشن تھی میری اپنی سیلری جو ہے اچھا جنک ہے یہ بھی ڈراما ہے کہ سیلرییاں کئی اکاؤنٹس میں جاتی ہیں اب یہ پتہ نہیں نیپ کے کیس میں ہے کہ نہیں نیپ بھی تو کوئی اتنا لائک فائک نہیں ہے نہیں لیکن انہوں نے سی ایفو بیگ صاحب کو بلایا نا بلا کے کوئی چھے گھنٹے انہوں نے بٹھا پتہ نہیں بیگ صاحب سے یہ والا سوال کیا کہ نہیں کہ میں کرنے والا ہوں اچھ ٹھیک ہے دیکھیں جی دوبارہ بلا لے گی اس کے لیے تو سوال کرنے دوبارہ بلانا چاہیے بلکہ مجھے بٹھائیں کہ آپ سوال کریں ان سے آپ نے اپنی کیشن دی ہے پانچ برلے کی کہ میرے پانچ برلے ہیں نیپ کو آپ نے کہا ہے ایسی جو ہے نا دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے سیلریز کا اب مثلا سویج وڑیش کی تنخواہ تھی پچاس ہار ہزار تھی میں ان کے سلپیں سائن کرتا تھا کیونکہ جنگ میں بھی لکھتے تھے جنگ میں چونکہ میں میکزین کے انچارج تھا وہ پلیٹیکل پیس کے انچارج تھے تو اس کیٹیگری میں ان کی ایسی آز میں سائن کرتا تھا ان کی پچاس ہر ساڑھ کے بیچ میں تھی لیکن جو اصل تنخواہ تھی جس پہ پتہ نہیں وہ ٹیکس ادارہ جمع کراتا رہے کاٹتا رہے کاٹتا رہے وہ لاکھوں میں تھی یہ جنگ میں بھی دوسری ارگنائزیشن کی طرح ہے کہ ایک آپ کی ریگلر پی ہے اور ایک اصل تنہا ہے اصل تنہا جائے وہ دھماکہ خیز ہی ہے کہ بم پھڑ گیا تو وہ الہی تنخواہ ہے جس میں پتہ نہیں لگتا کہ کتنی ہیں تو حامل میر کی بھی بیسے ہی ہوگی باقی لوگوں بھی بیسے ہی ہوگی نہیں میں دیکھیں جیادیس بلکل نہیں ہوں لوگ میرے پاس آکے کہتے تھے یاد فلانا اس نہیں لے رہا ہے فلانا اس نہیں لے رہا ہے میں ان کو کہتا تھا یار ان کی قسمت ہے جتنی مرضی لے کوئی میرے گھر سے توڑی لے رہے ہیں اپنی سلیلی لے رہے ہیں جتنی مرضی لیں ادارے کی مرضی جتنا مرضی دیں ادارے کا رائیٹ ہے جس کو مرضی دیں یہ چار پانچ چیزیں بیسک ہیں لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ دو تنہائیں دے رہے ہیں تو کیا آپ دو تنہائوں سے گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں اب بھی میں آپ کے خبر دے رہا ہوں کہ ایف بی آر نے تمام اینکرز کی اور آفیسرز کی لوگوں کی ورکرز کی تنہائیں مانگی ہیں ٹھیک ہے متعلقہ اداروں سے ہاں اداروں سے کہ آپ اس کو دیکھ اتنا رہے ہیں کیونکہ مارے پاس کئی لوگوں کا کھاتے کوئی نہیں ہیں اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری تو تنخواہ اتنی ہے تو اتنی دیکھیں مجھے میرے پاس آ کر ایک لیٹر ہے کہ میری تنخواہ 58,000 ہے 55,000 ہے ٹھیک ہے تو میں ادارے کو جا کے کہوں گا میری تو تنخواہ 55,000 ہے ادارہ میز FBR FBR میں سے 55,000 پر ٹیکس لے لے گا وہ تو دوسری تنخواہ ہے وہ تو میں ادارے کو بتا ہی نہیں ٹھیک ہے جو 18 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ہوگی وہ تو ملینز میں ہوگی سیلی دینے والے کا بھی فرض ہے نا کہ ایڈ سورس اس کی دیکشن دونوں اس میں وہ باہمی بغت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں دیکھیں اداروں پر depend کرتا ہے اب میں آپ کو اپنا بتاؤں عمران ہاں نے آ کے ٹیکس بڑھا دیا میرے جیسے لوگ پٹا گیا کہ پہلے ہی ہم hand to mouth تھے یہ اور بیچ میں سے mouth آگیا تو اور hand ختم ہو گیا تو میں نے ادارے کو ہیرا پھیری کے انداز میں گول مول کر دو درفے میں نے کہا کوئی ٹیکس کی نجات کا طریقہ ڈھونڈتے ایک آدم ایک آفیسر کو کہا انہوں کا نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا یہاں پہلے ڈیڈیکشن ہوگی گورنمنٹ کو جمع ہوگی اور ہم کسی طرح کا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک ایک کرسی اور ایک ایک پین کی خریداری کا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس موجود ہے اب جنگ میں آ جائیں اچھا وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے دیکھیں جو گھر بنے جو کل گھر سی ایفو ساپ کا دکھایا گیا وہ اس وقت بننا شروع ہوا جب ان کی تنخواہ بیسی ہزار روپے تھی اب بیسی ہزار روپے کی تنخواہ میری بھی تھی میں تو نہیں بنا سکا بھائی اس طرح کا گھر ہوں تو میں اس کے سڑک راستے اور اٹموسفیر دیکھ رہا رہے گیا کہ کوئی توپ قسم کا فارم آؤوس ہے اور مجھے لگا کے لندنی امریکہ کہا کوئی پی ایم سی ایم آؤوس یا کوئی وائٹ ہوس ٹائپ شہ ہے بالکل ٹھیک تو سر یہ دوسری تنخواہ ہے یہ بینکوں میں دوسرے بینکوں میں جاتی ہے کہیں کہیں اسی بینک میں چلی جاتی ہے لیکن غائب ہو جاتی ہے یہ غائب ہونے والی داستان یہ کیا ہے یہ کچھ بینکوں میں بلیک ہول ہے نہیں وہ کیسے آپ بینک میں آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گی بلیک ہول ہے کچھ بینکوں میں بلیک ہول ہے وہ میں نے ایک پوش ڈالی فلاں بینک میں بلیک ہول ہے تو جتنا بھی پیسے جمعہ تو غائب ہو جاتا ہے اب غائب ہوتا لیکن ہمیں نہیں پتا یہ کون سا جو روز کے روز پیسے آتے یہ کہا جاتے ہیں ڈیلی کلیکشن ہے اشتہارات کی کلیکشن ہے بیش بارات کی ارننگ کی کلیکشن ہے جتنا بھی غبار بکا اس کا بھی پیسہ تو آیا کم ہے بیچ روپے کی بارات گیارہ روپے ملتی ہوں گے کم ہے لیکن ہے تو صحیح لاکھوں میں یہ تو کہتے ہیں سات لاکھ ہماری سیل ہے تو سات لاکھ کو بارہ سے ملٹی پلائے کر لو یہ جو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو اب سیر وہ کہتا ہے کہ سیم کویسٹین میں نے ایک بینک سے کیا تھا بینک سے میں نے پوچھا میں نے کہا یار وہ میں ایک کروڑ کے لگ بگ روپے جمع کرایا تھا تو تنخواہ کا ہمارا چیک ہے وہ کیش نہیں ہوا وہ نے کہ پیسے جمع کرا تھی غائب ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا میں نے میرے دوست تیس آزار پاکستانی روپے جو شاید اس وقت تھوڑے سے ڈالر بنتی ہوں گے تین سو چار سو پائن سو وہ ایک گورنمنٹ کالی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے باہر بھیجوانے تھے پولین تو سٹیٹ بینک کے رولز کے مطابق دو دن لگنے تھے پیسہ ٹرانسور ہونے کہ جی کاغذ آئے گا آپ بینک میں بلے کول ہے بارہ ہمارے اخلاف بھی بات چل رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی صحفت خطرے میں آزادی صحفت سر خطرے میں یہ جیسے منہ بھائی کی ڈاکٹری خطرے میں تھی دیکھیں تین روز سے میڈیا ایک گروپ یہ ثابت کر رہا ہے کہ انٹی سٹیٹ ہے کہ وہ پی ایم کو گالیاں دے رہا وہ ایڈوائزر کو گالیاں دے رہا کوئی اس میں چھوڑا نے اس کینڈل جو نکال نکال کے لارہ ہے یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے تین دن کی خبروں سے اور میں آپ کو بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان انٹی سٹیٹ ہے بلکل ساری سر انٹی سٹیٹ ہیں اس لیے کہ وہ یہ ثابت کہہ رہے ہیں پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ دیکھیں پرائم منسٹر جو وہ کسی ملکہ نمائندہ ہوتا ہے میں امریکہ میں تھا تو میں ایک آدمی سے پوچھا اور خاتون سے کونٹی کلر بہت بڑا رہنک ہوتے کلر نہ سمجھ لیں ہمارے لوگ یہاں پہ ان سے ایک سوال ہوا کہ امریکہ میں ریگنگ ہوئی ان نے کہا ہوئی ہم نے بھی پوچھا کیسے پتہ لگا اس نے کہا جی فلا پولنگ اسٹیشن پہ جو کاسٹ ہوئے وہ ٹوٹل ووٹ سیکسیڈ کر گیا اور ریگنگ کا کیس تھا اور اس ایک الیکشن کے ریزرڈ پہ پورے امریکہ کے ریزرڈ میں وہ منسوخ ہو سکتے تھے اگر وہ کوٹ میں چلایا تھا ہم بڑا سیٹ پٹائے کہ کیوں نہیں گیا اس نے کہ اس لیے جو جی جی دیا وہ اسٹیٹ کا نمائندہ بن گیا اور ہم نے اسٹیٹ کے سسٹم کو تبانی کرنا اس لیے ہم شکست مان رہے ہیں اب دیکھیں یہ ہم ہمارے چار اینکر بیٹھے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ملک سارے دانشور ساری عدالت ساری سیاست سارا قانون ان چار لوگوں کے پاس ہے ابھی دیکھیں یہ بھی دو نمبری کہ آج میں صبح پروگرام دیکھ رہا تھا جیو کا اس میں کامران خان مجیبورمان شامی ندیم ملک شاد بھٹی یہ سارے جو ایک ہی پھٹے میں جمعتے لگ رہا تھا کہ انہوں نے پروگرام کیا بھائی ان کے پاس تو کوئی بندہ جان نہیں رہا انہوں نے دوسرے پروگرام ہوگے جوڑ کے تو ایک ایسا اپینین فیڈ کر رہے ہیں کہ میں آپ کا جملہ لے لوں سیاق و سباق ریفرنس ٹو کانٹیکٹ اس کا ریفرنس جو ہے وہ دربیان میں آگے انہوں نے کیا کہا مجیبورمان شامی جب وہ جملہ لے رہے ہیں مجیبورمان شامی صاحب نے اس سے پہلے جملہ بولا وہ یہ تھا کہ نیپ کے ڈی جی لاہور کو میں اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں وہ جملہ جیو نہیں دکھا رہا آجے والا جملہ کیا تھا آگے والا یہ تھا پہلا جملہ تھا کہ نماز کے قریم اج جاؤ دوسرا جملہ تھا نشے کی حالت میں اب یہ نشے کی حالت کھا گیا ہے انہوں نے کہا نماز کے قریم اج جاؤ دیکھیں ایجنڈا سیٹنگ کیا ہوتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انہوں نے کچھ اور کر دیا پڑھو اے بی سی تو این و ایمین کاف کپ پڑھتے رہو مطلب وہ ایک ٹھیک ہے یہ کلمے میں دیریکلی تو ایڈیشن نہیں کی پاکستان کے مطلب میں کی لیکن پاکستان کی بیس ختم کر دی کہ کس پیس پر آزاد ہوئے تھے تو سر یہ جو ایجنڈا سیٹنگ تین روز کے پروگرام یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس انٹی سٹیٹ ہیں اور ان کے پاس اس سے بڑے قرائم ہیں اگر گورنمنٹ کھولے تو وہ نکلیں گے اسی لیے اب یہ ڈیفنس لائن یہاں پر قائم کر کے ان کیسوں کو دبانا چاہتے ہیں بہت شکریہ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جہاں پہ ازادی صحافت کے علمبردار یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں چیمپین کہتے ہیں ہم انسائیڈ جانتے کہ یہ کتنے چیمپین ہیں کہاں کہاں خبریں پلانٹ ہوتی ہیں کہاں کہاں مفادات کو لک آفٹر کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں لوگوں کو پلانٹ کر کے ان سے مفادات حاصل کیا جاتے ہیں we got the insight of it and we'll continue ہمیں جہاں جہاں مزید information ملتی رہ گی ہم بتاتے رہ گے thank you very much